پاکستان کے طالبان کے ساتھ تلقات بگڑ رہے ہیں خیال تھا کہ جب طالبان نے قبضہ کی آفانستان پہ پاکستان کے طالبان کے ساتھ تلقات اچھی ہوں گے مگر اب طالبان ایران میں بیٹھ کر پنشیریوں سے بھی بات چیت کر رہے ہیں اور انڈیا کا سمان بھی براستہ ایران جا رہا ہے اس کے ساتھ آج کے بلا تکلف تیزیے میں کامران بخاری صاحب کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے یوکرین رشیا ٹینشن کے حوالے سے جو در حقیقت رشیا امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ کی ٹینشن میں بدل چکی ہے اور پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کی جو پالیسی آئی ہے اس کے کیا ایکچولی کونسیکوئنسز ہیں کیا اس کے شیپس ہیں اس پہ بات چیت کریں گے ہم کامران بخاری صاحب کے ساتھ یہ ہے آج کا موضوع اس کے ساتھ ساتھ ہم بات چیت کریں گے پاکستان کے چین کے ساتھ جو بگڑتے ہوئے تلقات ہیں میں ہم کو بگڑتے ہوئے کہوں گا کیونکہ ابھی باسود ایم کے کانٹیکس میں چائنہ نے پاکستان سے کمپنسیشن مانگیا اور پاکستان نے اس کمپنسیشن کا اعلان بھی کیا حالانکہ کسی کانٹیکٹ میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا اور بات چیت ہوگی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے میرے ساتھ جڑیوں میں ہیں واشنگٹن سے کامران بخاری صاحب ان کو خوش آمدید کہتے ہیں کامران صاحب خوش آمدید میں نے بہت ساری باتیں اس میں کی بات چیت شروع کرتے ہیں میں نے کہا کہ ایک پاکستان میں احساس تھا کہ شاید طالبان کے آ جانے سے بڑے اچھے تعلقات ہوں کہ میں وہ جو ایک احساس یا پرسیپشن ہے وہ عوام کی سطح پہ کہہ رہا ہوں اگرچہ مجھے اندازہ ہے پاکستان کے حکومتی ادارے پہلے بھی کنسرن تھے تو سچویشن آپ کو یہ کیسی اب ڈیویلپ ہوتی نظر آ رہی ہے ایران میں مل رہی ہیں اس وقت طالبان اور اس کے ساتھ میں بات جوڑ رہا ہوں طالبان اور پنشیر والے بھی اور ایران میں مذاکرات ہو رہی ہیں بھارت کی امداد ایران کے ذریعے جا رہی ہے پاکستان بیچ میں سے جیسے غائب ہو رہا ہے اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھیں گے ہم جی شکریہ طاہر صاحب دوبارہ اپنے دعوت دینے کا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا دیکھیں ابھی حال ہی میں میرا ایک مضمون شائع ہوا ہے فارن افیرز میگزین میں جس میں میں نے یہ آرگیو کیا ہے کہ اب چونکہ امریکہ تو مطلب جا چکا ہے تو اب جو افغانستان کی جو خد و خال ہے افغانستان جس دگر پہ بھی چلے گا ظاہر اندرونی حالات اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ان کا عمل دخل ہوگا لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہاں کوئی ریاست نہیں ہے یہاں جو ہے وہ کالی شاید اعلان کیا طالبان نے کہ بھئی ہم نے ایک جوڈیشل نظام بنایا ہے جو این شریعہ کے مطابق ہے تو وہ تو ایسی باتوں پر فوکس کر رہے ہیں مطلب جانے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے شریعہ نافذ کریں گے دوسری طرف وہ اپنے جو فائٹرز تھے ان کو ترتیب دے رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ ان سے ادارے بنا لیں یعنی انٹیلیجنس ایجنسی کوئی کھڑی کر لیں کوئی فوج کے دستے کھڑی کر لیں تو وہ اس کام میں جو ہے لگے میں ہیں لیکن اصل میں افغانستان میں کوئی ریاست نہیں ہے اصل میں افغانستان کے اندر جو ہے اب بھی باہر کی قوتیں زیادہ جو ہے وہ انفلوئنس کریں گے اور اگر ان قوتوں کو دیکھا جائے اب کون کرے گا امریکہ تو روس بھی آپ کو یاد ہے آپ مطلب دس سال لگا کے تو اب اس بھڑوں کے چھتے میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا توبہ کر چکا ہے اور اور تو کوئی طاقت ہے نہیں بڑی بات کی جاتی تھی کہ جی چین آئے گا چین یہ کر دے گا وہ کر دے گا چین تو نہیں کر رہا اب یہ حال ہی میں جو ہے وہ جو کازخستان کا جو کرائسس ہوا تھا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آہ حالانکہ کازخستان چین کے لیے افغانستان سے کئی گناہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس کے مطلب سٹریٹیجک انٹریسٹ اس کی جارت اس کی سیکیورٹی نیڈز اس کا جو ہے گریٹ پاور پروجیکشن کی لحاظ سے دیکھا جائے تو کازخستان کی اہمیت چین کی نگاہ میں بہت زیادہ ہے لیکن کیا کیا چین نے جب وہاں پہ حالات خراب ہوئے پہلے تو خاموش ہوکے بیٹھے رہے روس کو جو ہے وہ گیا اس نے کوئی تین ہزار فوجی بھیجے وہ بھی پانچ دن کے لیے گئے اور پانچ پانچویں دن وہ واپس آگئے اور معاملہ جو ہے وہ جانا کنٹرول میں آگئے زیادہ ہی لفٹنگ کازخ فورسز نے کی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پوسٹ فیکٹو چین نے جا کے کہا جی کہ آہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں ارے بھائی وہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا جب ہم ہمارے حالات خراب تھے تب تو آپ نے پوچھا نہیں یہ میں کازخ پوائنٹ اویو سے بات کر رہا ہوں تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے چین ایسے ہی کرتا ہے چین دوسرے کے ڈائم پہ پہلے امریکہ کے ڈائم پہ کر رہا تھا اب جو ہے مطلب روس پہ کر رہا ہے کیونکہ میں نے بھی مضمون لکھے تھے دوہزار انیس سے لے کے اب تک جس میں کہا تھا کہ چین کا فائنانشل اثر اور سخ بڑھڑا ہے اس خطے کے اندر سنٹرل ایزیا کے اندر اور روس کا پوٹ پرنٹ کم ہو رہا ہے کیونکہ وہ اس طرح کی مالی قوت نہیں ہے اور وہ مالی طور پر کمزور ہو رہا ہے لیکن جہاں بات آتی ہے طاقت کی تو وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا تو چین تو اگر کازخستان کی مدد نہیں کر سکتا افغانستان میں تو وہ کوئی خاص کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور آپ نے ابھی وہ ڈائم کی بات کی تو جہاں پہ اس نے بہت بڑی انویسمنٹ کی دی ہے یعنی پاکستان میں ٹینز اف بلینز اف ڈالرز سی پیک میں لگے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی حالات ٹھیک نہیں ہے تو اب کون کرے گا افغانستان میں کون لوگ کون سے وہ ملک ہوں گے جن کا کردار سب سے زیادہ ہوگا منفی یا مصبت وہ ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں لیکن کرے گا کون یہ ہے میرے مضمون کا جو فارن افیرز میں شاپا تھا کچھ دن پہلے کہ اس میں پاکستان اور ایران ہوں گے اور یہ دونوں ملک بھی جو ہے افغانستان کو اپنی سٹریٹیجک بیک یارڈ سمجھتے ہیں کیونکہ پاکستان کا مین فرنٹ تو انڈیا کے ساتھ ہے اسی طریقے سے ایران کا مین فرنٹ عرب دنیا کے ساتھ ہے مشرق بستہ کے اندر تو یہ ایک ایسی جگہ تھی کہ یار بس اس کو جو ہے وہ سیکنڈری جو ہے نا ایک سٹیٹس تھا اور بیس سال سے امریکہ ٹیک کیر کر رہا تھا تو کسی کو مطلب وہ خاص فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھے کہ بھئی جو کچھ افغانستان میں تفانے بدتمیزی ہو رہا ہے وہ افغانستان میں ہی رہ رہا ہے کیونکہ اس چیز کو انڈر رائٹ امریکی کر رہا ہے اب نہیں امریکی اب اب ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ کے شو میں پہلے بھی ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ پاکستان کو اور ایران کو کیا مشکلات کا سامنا ہے تو اب کوئی باتچیت ہو رہی ہے کبھی پنشیریوں کے ساتھ کبھی اسماعیل خان کے ساتھ یہ وہ جسے کہتے ہیں میڈییشن ایران کرا رہا ہے اسی طریقے سے پاکستان جو ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی کہ وہ دیکھو اپنا افغانستان کو ریکگنائز کر لو ان کو کم از کم پیسے دے دو یہ کر دو وہ کر دو لیکن یہ ہے کہ دونوں جانب جو ہے وہ کوئی جو بھی ایفرٹ کی جاری ہے اس سے حالات تبدیل نہیں ہو رہے تو اسی وجہ سے میں نے اپنے مضمون میں لکھا کہ پاکستان اور ایران سٹرگل کریں گے اور پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے سری وہ مطلق کمپیٹیشن بھی ہے ایک دوسرے سے خوف زدہ ہیں کیونکہ وہ جو فالٹ لائن ہے فالٹ لائن کے دونوں طرف ہیں یعنی تاریخی طور پہ آپ کے سننے اور دیکھنے والے جنہوں میں تاریخ کا مطالعہ کی ہے ان کو یاد ہوگا کہ یہ آج کی بات نہیں ہے جس بھی قوت نے جو پنجاب کی پلینز میں ہاوی تھی وہ اور جو ایرانین پلیٹو ہے یعنی پریشن پلیٹو ہے جو قوت بھی وہاں تھی تاریخی طور پہ وہ دونوں جو ہیں وہ کمپیٹ کرتے تھے افغانستان کے اوپر انفلوئنس کے لئے تو یہ تو مطلب آج پاکستان کی ریاست ہے ایران کی ریاست ہے لیکن جو ہے وہ ایکٹر بدل جاتے ہیں لیکن جیو پلیٹیکل ریالیٹی وہی کی وہی رہتی ہے افغانستان جو ہے وہ یہ ایک طرح سے بیٹل سپیس رہے گا ہے ایران اور پاکستان کا اور دونوں کو مشکلات ہوں دونوں چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہاں پہ معاملہ جو ہے کسی مہج پہ پہنچے تاکہ جو انویسمنٹ کی بھی ہے کیونکہ طالبان کا اپنا ایران نے بھی کی ہے طالبان کو بھی اسلاح دیتے تھے نیو یارک ٹائنز نے بڑی مشہور ریپورٹ تھی جو ہے نا ٹو تھاؤزنز میں کہ کرزائی صاحب کو جو ہے وہ ملینز آتے تھے بیگوں کے اندر امریکی ڈالر ایران بیجتا تھا تو یہ احمد نجات کے دور کی بات ہے تو پاکستان نے بھی اس طرح بہت بڑی انویسمنٹ کی ہے بہت بڑی مطلب سپورٹ دی ہے طالبان کو لیکن ریٹرن آن انویسمنٹ نہیں ہو رہا ہے اور ریٹرن آن انویسمنٹ ہوگا بھی نہیں کیونکہ وہ جس وہ کہتے ہیں گھوڑے پہ آپ نے بیٹ لگائی ہے وہ گھوڑا ہی نکا رہا ہے وہ جیت کے لیے ہار رہا ہے کیونکہ وہ جیت صرف اس سنس بھی سکتا ہے کہ سب کو مار پیٹ پہ سائیڈ پہ کر دیا ہے لیکن یہ ہے کہ جو جس سے پیٹرنز کو فائدہ ہونا ہے یعنی پاکستان کیا چاہتا ہے کہ بھئی وہاں پہ جو ہے نا امن ہو تاکہ ہم تجارت کر سکیں اور جو ہے وہ ایک سٹریٹیجک ڈیپتھ ہو ایران بھی یہ چاہتا ہے سٹریٹیجک ڈیپتھ ہو بیک یارڈ میں تاکہ عرب ورل پہ فوکس کیا جائے وہ نہیں ہو رہا تو ایران بھی اور پاکستان بھی مشکلات میں گرے ہیں اور یہ دونوں ملکوں کو اب یہ ضرورت آن پڑھئی ہے کہ جہاں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کریں گے ان کو کوپریٹ بھی کرنا ہے جس حد تک وہ کر سکتے ہیں لیکن سنبھالنا ہے اس کو اب اس میس کو سنبھالنا ہے تو اب یہ میس جو ہے کیسے سنبھلے گا کیونکہ پاکستان کی ریاست اور ایران کی ریاست دونوں جو ہیں وہ سٹریٹیجک اور ہسٹورک کروس روڈز میں ہیں پاکستان کی معیشت راک بارٹم ہٹ کر چکی ہے تاریخی طور پر ایران کے اندر جو ہے وہ ڈومیسٹک پولٹیکل اکانومی بہت خراب ہے ایران بہت زیادہ اس نے اپنی بسات پھیلائی ہوئی ہے یمن اراک سیریا لبنان آج ہی خبر آئی تھی کہ بھئی وہ اراک کے اندر جو ہے وہ اب جو ان کے جو شیعہ پارٹیز تھیں بہت ساری جو ایران کے ساتھ تھیں تو وہ الیکشن میں تو کامیاب نہیں ہوئی اب وہ کسی طریقے سے بیک ڈور کے تھو ان کو جو ہے وہ حکومت میں لانے کی کوشش کی جاری ہے اور بہت سارے ایسے لوگ شیعہ ووٹ لے گئے ہیں اراک کے اندر جو ایران کو پسند نہیں کرتے تو یہ ریورسلز ہیں اسی طریقے سے نورڈن جو فلانک ہے ایران کا ازربائیجان کے ساتھ وہاں پہ جو پچھلے ایک سال سے وہ جو پوری سٹریٹیجک کائیہ پلٹی ہے نگرنو کا رباغ جو ہے وہ باقو کے ہاتھ میں آگیا ہے ترکی کی مدد سے تو وہ بھی اب ایران کے لیے ہیں تو ایران بھی سکویز ہو رہا ہے پاکستان بھی سکویز ہو رہا ہے اور ان کے سامنے ایران آہ افغانستان ہے کہ جی ہن سامو آپ نے صورتحال کامران صاحب بہت ہی تفسیر کے ساتھ واضح کی کہ سیچویشن دونوں ملکوں کے لیے بڑی ہی آہ ڈیفکلٹ ہے چاہے ایران ہو چاہے پاکستان ہو جب ہم طالبان کی بات کرتے ہیں لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے بائیڈن ایڈمیسٹریشن آئی ہے ایران کے ساتھ بیکڈور دپلومیسی تھوڑی بہت شروع ہوئی ہے اس کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ ایران کی آہ بیکڈور دپلومیسی بھی آہ شروع ہوتی نظر آ رہی ہے اس ساری صورتحال کو آپ آہ اس ریجن کے کانٹیکس میں کیسے دیکھیں گے ٹھیک ہے آہ یہ بہت اہم سوال کی ہے اور آہ کل ہی وہ خبر آئی تھی کہ ابودابی کے ائرپورٹ اور انڈسٹریل ایریا پہ ایک ڈرون حملہ کیا ہے ہوتیوں نے اور میں نے اس پر ٹویٹ کیا تھا فوراں کہ بھئی یہ ایک اسکلیشن ہے کیونکہ پہلے سعودی عرب پہ تو حملے ہوتے رہتے ہیں کبھی مسائل پھینکتے ہیں وہ گرا دیے جاتے ہیں کبھی ڈرون آتے ہیں کبھی وہ گر جاتے ہیں کبھی کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ ایک عام بات ہو گئی تھی وہ ایک روٹین کا میٹر ہو گیا تھا متحدہ عرب امارات کی اوپر یہ بڑا ریئر حملہ ہے پہلے ہوئے ہیں لیکن وہ اتنا کامیاب نہیں ہوتی یہ اس میں تو دو بھارتی اور ایک پاکستانی بھی جو ہے وہ بچارے ہلاک ہو گئے جو ایکسپیٹ ورکرز تھے وہاں گئے ہوئے تو یہ بہت بڑی بات ہے تو کیوں ہوا یہ ایسا نہیں ہے کہ ہوتی باغیوں نے جو ہے بس ان کا دل کیا کہ اچھا یار اب جو ہے وہ ہمیں وہ شکست ہو رہی ہے وہ صوبہ شبہ کے اندر اپنا یمن میں کیونکہ وہاں یو اے ای کی جو ائرکرافٹ ہیں وہ سپورٹ کلوس ائر سپورٹ دے رہے ہیں ہمارے مخالفین کو کیونکہ خانہ جنگی ہے صرف یہ بات نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہوتی باغی اپنے پیٹرن یعنی ایران جن سے یہ ساری ٹیکنالوجی آتی ہے ساری امداد آتی ہے ان کی مرضی کے بغیر خود سے یہ فیصلہ کریں کہ وہ یہ اسکلیشن کریں گے یہ اسکلیشن آتھرائز ہوئی ہے ایران کی طرف سے اور یہ کیوں ہوئی ہے یہ ایسے وقت میں ہوئی ہے جیسے آپ نے بھی ذکر کیا ڈپلومیسی چل رہی ہے متحدہ عرب امارات کے جو وزیر خارجہ ہیں عبداللہ بن زائد ان کی ملاقات حالی میں ہوئی تھی ان کی تصویر بھی آئی تھی ریئر ایڈمیرل علی شام خانی کے ساتھ جو ایران کے نیشنل سیکیورٹی چیف ہیں تو یہ بات چیف چل رہی ہے اس طریقے سے دیگر اور گفتشنی چل رہی ہے ایران کے نوکلئر ٹاکس چل رہے ہیں قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ سارے تانے بانے ایک چیز کی علامت ہے ایران میکس آؤٹ ہو چکا ہے جیسے لوگوں کے کریڈٹ کارڈ ہی میکس آؤٹ ہو جاتے ایران کا جو ہے وہ ability کہ جی وہ اپنے جو جتنے اس نے اپنے تانے بانے پھیلائے ہوئے تھے جتنی بسات پھیلائی ہوئی تھی اب وہ شرنک ہو رہی ہے کیونکہ ان کے پاس financial bandwidth نہیں ہے اور یہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے اس پر میں لکھتا آ رہا ہوں لیکن اب معاملہ critical پانچ ہو چکا ہے کیونکہ پہلے یہ تھا کہ دو ہزار جو nuclear deal ہوئی تھی کیوں ہوئی تھی وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ ایران بالکل جسے کہتے ہیں up against the wall تھا جو اوبانا انتظامیہ نے ان کی اوپر وہ crippling sanctions لگائے تھے جس کی وجہ سے بات چیز شروع ہوئی تھی پھر جی سی پیو اے جو نوکلیر ران نوکلیر deal آئی دو ہزار تیرہ سے شروع ہوا process negotiations کا جولائی دو ہزار پندرہ میں آئی اس کا مقصد ہی تھا کہ کسی طریقے سے financial relief حاصل کی جائے کیونکہ اتنے پیسے نہیں رہے تھے کہ آپ domestic political economy کو بھی balance کر رہے ہیں اور آپ اپنے یہ جو آپ نے کھیل پھیلایا ہوا ہے سیریا کے اندر لیبنان اراک اور اب حالی میں یمل یہ بھی چلتا رہے تو وہ ایران بہت ہی وہ ایک طرح سے sense of relief اس کو ہوئی کہ بھئی deal ہوگی ہے ایک immediately 150 billion ان کے ہاتھ میں آگئے لیکن وہ process بھی شروع ہوا تھا تو صدر ٹرمپ آگئے انہوں نے وہ deal نقص کر دی تو اب پچھلے چار پانچ سال سے پھر سے ایران بہت pressure میں ہے اور اب اس کو deal چاہیے لیکن deal جو ہے کرنے کے لیے وہ واپس اس کو وہ اپنے relief چاہیے sanctions ability لیکن اس دفعہ یہ ہے کہ بائٹن حالانکہ صدر بائٹن اس انتظامیہ کا حصہ تھے جس نے nuclear deal کی تھی وہ نائب صدر تھے اوباما کے لیکن اب وہ بھی مجبور ہیں کہ وہ جو کا تو اس deal کو دوبارہ سے لگانی سکتے تو باتچیت ہونی ہے کیونکہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں بھی ناکدین میں سے تھا جنہوں نے جو ہے لکھا تھا اور بھرپور طریقے سے تنقید کی تھی کہ آپ نے صرف اور صرف nuclear issue کی اوپر focus کی ہے اور آپ یہ بات نہیں سمجھے کہ nuclear issue ایران use کر رہا ہے آپ سے concessions extract کرنے کے لیے اور وہ جو اس جو آپ ان کو concession دیں گے اس سے وہ اپنی جو کاروائی ہے خطے کے اندر اس کو مزید تیز کریں گے وہ جو ان کے معاملات خراب ہو رہے تھے جو ہے نا domestic political economic front پہ ان کو بھی وہ stabilize کر لیں گے کیونکہ پیسہ ملے گا ان کو economy کو تھوڑا جو ہے نا وہ ایک positive shock ملے گا تو یہ چیز جو ہے نہیں سمجھائی تھی اس وقت لیکن اب جو ہے بائیڈن انتظامیہ بھی کہہ رہی ہے کہ بھائی وہ آپ بتائیں آپ جو ہے وہ یمن کی بھی بات کی جائے سیریا کی بات کی جائے عراق کی بات کی جائے وہ پرانی ڈیل کافی نہیں تھی تو اب جب آپ کو وہ نہیں مل رہا negotiations کی میز کی اوپر آپ کو وہ چیز نہیں مل رہی تو پھر آپ اپنی طرح سے pressure بنانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ورنہ آپ کے پاس choice یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں throw in the towel کہ آپ جو ہے وہ اگلے کی شرطیں مان لیں لیکن پھر آپ کی position بھی کو جاتی ہے آپ کے ہاتھ نہیں لگتا جو کچھ آپ کو چاہیے تو ایران اب جو ہے ذرا pressure build کر رہا ہے اور یہ چیز جانا میں اپنی بات ختم کرتے ہوئی یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو یوکرین میں ہو رہا ہے بیلاروس میں ہو رہا ہے جو روس کر رہا ہے وہ بھی یہی کر رہا ہے اس کو دو چیزیں چاہیے ہیں ایک نیٹوز کا یہ کہنا کہ بھائی دیکھو ہم بلیک سی کے مشرق کی جانب نہیں آئیں گے نیٹو کو ادھر ہی رکھیں گے یورپ کے اندر اور ان کو بھی sanctions relief چاہیے تو اب باتچیت چل رہی ہے build up بھی ہو رہا ہے military mobilization بھی چل رہی ہے لیکن باتچیت چل رہی ہے باتچیت کی میز پہ روس کو وہ ملنی راجوں سے چاہیے دو دفعہ صدر بائیڈن بات کر چکے ہیں اب پھر سے ملاقات ہونے والی ہے پیچ میں lower level کے officials بات کرتے رہے ہیں ونڈی شرمن بات کرتی رہی ہے ٹونی بلنکن جو ہیں وہ انہوں نے بھی جو ہے اس میں حصہ لے رہے ہیں لیکن وہ امریکہ بات نہیں مان رہا تو آپ اگر صدر پوٹن ہے کیا کریں گے کہیں گے اچھا جی جو آپ دینا چاہتے ہیں سارا آنکھوں پہ نہیں آپ جو ہے پریشر بلڈ کریں گے آپ جو ہے deliberately جو ہے وہ اپنی forces کو move کریں گے تاکہ سیٹلائٹ پک اپ کریں اور اخبار میں خبر لگے کہ جی وہ روس آ رہا ہے اور حملہ کر دے گا حملہ کرنے کی نیت نہیں ہے لیکن وہ بلڈ اپ ہو رہا ہے تاکہ پریشر بلڈ اپ ہو صدر بائیڈن کی انتظامیاں کے اوپر اور اگر اس پہ نہیں بات مان رہے تو بیلروس میں جو آپ exercises کر لو ایک دوسرا مہاد شروع کر دو بیٹھ کے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران جو کچھ کر رہا ہے وہ فیلحال اپنی مالی مشکلات سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی قابش ہے کامنٹ صاحب آپ نے ذکر کیا اب یوکرین اور یو ایس کے حوالے سے جو ان کی tension چل رہی ہے رشیہ کے ساتھ اس میں میں اب ضرور آپ سے مزید کو جاننا چاہوں گا ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور ٹونی بلنکن اس فرائیڈو کو مل بھی رہے ہیں روس کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ اور واضح طور پر کہہ رہے ہیں چاہے وینڈی شرمن ہو اور چاہے ٹونی بلنکن ہو چاہے جین ساکھی ہو کہ بھئی ہم بہت ہی کڑی financial sanctions لگائیں گے رشیہ پہ اگر وہ ہماری باتوں کو انہوں نے نامانا رشیہ کا یہ مطالبہ ہے کہ نیٹو میں کسی صورت بھی یوکرین کو شامل نہ کیا جائے یہ بہت ہی دنیا کا اس وقت گمدیر مسئلہ ہے یہ آپ کو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا نظر آ رہا ہے آنے والے جنہوں میں یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ یہ طالبان کو سائیڈ پہ کرنے چین کو بھی سائیڈ پہ کرنے اس وقت سب سے بڑا جو میجر ایشو ہے کیونکہ escalation ہو چکی ہے روس بھی فوجیں لا چکا ہے امریکہ جیسے آپ نے بتایا کہہ رہا کہ کڑی سے کڑی سینکشنز لگائیں گے تو دونوں جو ہیں وہ دوسرے کے ساتھ گتھن گتھا ہیں دفرنٹ طریقے سے تو یہ دنیا کی دو بڑی طاقتیں عسکری طور پر تو اگر وہ اس طریقے سے گتھن گتھا ہیں اور یہ یاد رہے کہ امریکہ کے لیے یوکرین اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے انگریزی میں کہتے ہیں is it a must have اور جو ہے وہ better to have تو امریکہ کے لیے یہ ہے کہ اچھا یار ضروری نہیں ہے کہ ہم یوکرین ہمارے ساتھ ہو لیکن اگر ہو تو بڑی اچھی بات ہے بہت ہی اچھی بات ہے روس کے لیے یہ ایک imperative ہے اگر آپ روس کا جیوگرافیا دیکھیں تاریخ دیکھیں تو یوکرین وہ علاقہ ہے جہاں سے last time major حملہ ہوا تھا روس کے core کے اوپر نارٹسی جرمنی کے تھوپ یہ وہ super highway ہے جو invasion route اور اگر یوکرین جو ہے وہ مغرب کا حصہ بن جاتا ہے مغربی اتحاب کا حصہ بن جاتا ہے روس کے خلاف ہو جاتا ہے ای ایو میں membership مل جاتی ہے نیٹو کے کچھ جو ہے نا وہاں پہ facilities قائم ہو جاتی ہیں تو وہ distance between وہ جو اپنا موسکو اور western جو front ہے وہ بہت تھوڑا ہو جائے گا روس اور پھر صرف defiant لحاظ سے نہیں جو روس اپنی power projection کرنا چاہ رہا ہے جو trade کے through black sea کی access اپنے جو ہے نا energy exports جو کرنا چاہ رہا ہے یا جو بھی geopolitical power projection کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ سب front yard ہے نا ان کا یہ central asia تو backyard ہے تو یہ وہ نہیں کر سکے گا روس کے لیے جو موجودہ situation ہے خاص طور پہ صدر پوٹن کے لیے کہ جو اس بلبوتے پہ حکومت میں آئے تھے کہ وہ mother russia کو greatness revive کریں گے کہ جو soviet union کی collapse سے نقصان ہوا تھا وہ روس کے empire کو دوبارہ establish کریں گے لیکن ان کے پاس پتے نہیں ہیں وہ کرنے کے لیے اور یوکرین ان کی watch پہ وہ حکومت میں تھے ان کے جو ہے نا حکومت میں ہونے کے باوجود یوکرین مغربی کیمپ میں چلا گیا دوہزار چودہ میں یہ بہت بڑی جو ہے نا reversal تھی جس کو فورٹن صاحب کسی طریقے سے counter reverse کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کے پاس گنجائش نہیں ہے اور امریکہ کا issue یہ نہیں ہے کہ وہ علاقہ چلا جائے گا لیکن جگرافیاں نہیں بدلا جا سکتا یوکرین کا یوکرین ہمیشہ روس کا پڑوسی ہوگا اور یوکرین کو جو ہے آج فوجیں آ گئیں آپ نے بھی فوجیں لے آئے گتھم گتھا ہو گئے بات چیت کی معاملہ تھنڈا ہو گیا ان کو کچھ مل گیا کچھ آپ کو مل گیا until next time یہ پھر ہوگا کیونکہ اس کا کوئی انت نہیں ہے میں نے ابھی حال ہی میں جو ہے foreign policy magazine میں اپنا ایک یوکرین کی اوپر مضمون لکھا تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ جب تک یوکرین حیثیت ایک ریاست کے پائیدار ریاست کے وہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑی ہو سکتی باہر کی قوتیں مغربی قوتیں ان کی ایک حد تک مدد کر سکیں اور اس کا طریقہ کار بھی میں نے بتایا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں دو ہزار چودہ میں وہاں کی عوام نے جو کرنا تھا وہ کر دیا وہ اس سے زیادہ کیا کر سکتے تھے کہ وہ سڑکوں پہ آگئے اور انہوں نے جو پرو رشن گورنمنٹ ہی اس کو گرا دیا اور ایک الیکشن ہوا اس میں پرو ویسٹرن گورنمنٹ آگئی جو موجودہ زیلنسکی صاحب کی حکومت ہے لیکن اب ریاست کو پائیدار بنانا وہاں کی الیٹ کا کام ہے عوام تو سرکوں پہ آسکتی ہے نا ادارے جب تک مضبوط نہیں ہوں گے حکومتی تو آپ کیسے کام کر سکتے ہیں کرپشن نہیں کیسے جب تک کنٹرول نہیں ہوگی کیسے کر سکتے ہیں تو میں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ کو چاہیے کہ جو علیگارٹس ہیں وہاں کے جو مالدار بزنس ٹائکونز ہیں جن کی اپس میں لڑتے رہتے ہیں لیکن جن کی ایک چیز پہ تفاق ہے وہ یہ ہے کہ اگر روس آ گیا تو ہمارے تمام کے تمام جو ہمارے بزنس انٹریس ہیں وہ خطرے میں کیونکہ روس اپنی کمپنیاں لائے گا اپنے لوگوں کو لائے گا تو یہ چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پہ جانا فوکس کیا جائے یہ جو موجودہ حالات ہیں اس پہ تو آپ فوکس کری رہے ہیں لیکن لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہے لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے کہ یہاں کے لوگوں کو رول اف لا کی طرف لائے جائے ان کو بتایا جائے کہ ان کا یہ صرف اچھی باتیں نہیں ہیں ان کا اس میں آہ مٹیریل انٹریسٹ بھی اسی میں کہ وہ ایک جو نا رولز اف دے گیم اسٹیبلش کریں تاکہ وہ روز روز جو روس کی طرف سے جو نا مداخلت ہے اس کو بتدریج وقت کے ساتھ کم کیا جائے مینج کرنے کی قابل ہو سکیں ورنہ یہی ہے کہ بھئی جو نا روس آ گیا جی روس آ گیا ہمیں آ کے بچالو بیٹک تو یہ سائیکل سے کیسے نکلیں گے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ دونوں جانب جو ہے وہ ہائی سٹیکس برنگسمنشپ چل رہی ہے ادھر سے بات چیت ہو رہی ہے کہ بھئی ہم تو آپ کو آپ اگر نے باز آ جائیں امریکہ کہہ رہا باز آ جائیں یہ جو آپ نے فوجیں موبیلائز کی نہیں ہیں اگر اس پہ اوپر آپ نے عمل کیا اور حملہ کر دیا آپ نے تو پھر آپ کا نقصان ہو جائے گا ہم یہ کریں گے اب دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو وہ کہہ رہے ہیں کہ کون بیک ڈاؤن کرے گا پہلے صدا پوٹن کو کچھ چاہیے بیک ڈاؤن کرنے کے لیے اور امریکہ کو بھی کچھ چاہیے کہ وہ ایکسپٹ کر سکے تو اب سودہ بازی ہو رہی ہے لین دین ہو رہی ہے جس کی اوپر فوکس نہیں ہے میڈیا کا فوکس یہ ہے کہ اب اور مزید کتنی فوجی آگے جہاز کون سے آگے مسائل کون سے ڈپلائے ہوگے کہاں جو ایکسرسائز ہو رہی ہے لیکن جو پسے پردہ جو گفتگو چل رہی ہے اس کی اوپر اتنا زیادہ فوکس نہیں ہے جو ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں کرائیمیا تو گیوپ نہیں کرے گا ترشیہ کیونکہ وہ تو بلیک سی ہے بلیک سی مطلب اس نے حملہ کیوں کیا تھا اگر اس نے واپس لینا تو کنٹرول کر لیا تھا اینیکس کر لیا تھا بیسیکلی کہ یہ روس کا حصہ یہ تو یوکرین کا حصہ ہی نہیں ہے وہ اس لیے نے تو نہیں کیا تھا کہ اس کو سودے بازی کرے گا وہ آؤٹ آف باؤنس ہے آئی ڈاؤٹ کہ اس کی اوپر کوئی سودہ ہوگا ہاں اس بات پہ سودہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور مغربی اتحاد جو ہے وہ یہ کہے کہ دیکھو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے کوئی جہرہانہ عزائم نہیں ہے آپ کو نیٹو کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے روس کو اور ہم جو ہے ٹھیک ہے ہم یوکرین کو نیٹو کا حصہ نہیں بنائیں گے یا یہ اس طرح کی کوئی بات چیت ہوگی لیکن پھر آپ اپنی فوجیں ہٹائیں اور آپ جو ہے جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کو چلنے دیں یوکرین کے اندر آپ نہ آپ جیتے نہ ہم جیتے نہ آپ ہارے نہ ہم ہارے تو یہ بات چیت چل رہی ہے لیکن اس میں ایک بہت بڑا خطرہ یہ ہے کہ جب آپ اتنا زیادہ اسکلیٹ کر جاتے ہیں تو میس کیلکولیشن کا بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے اور میس پرسیپشن اور پرسیپشن جو ہے وہ بھی حال ہی میں وہ ہمارے افتاد تھے جو رابرٹ جرویس بہت بڑے پولیٹیکل سائنٹس تھے ان کی سب سے بڑی کتاب کا نام تھا کہ آپ دونوں طرف کے جو فریقین ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کی میس پرسیپشن پر بیہت کر رہے ہوتے ہیں تو کیا امریکہ صحیح طریقے سے کیلکولیٹ کر رہا ہے اس وقت کیا روس صحیح طریقے سے کیلکولیٹ کر رہا ہے کیا ایسا تو نہیں کہ پوٹن صاحب نے اتنی بڑی موبیلائزیشن کر دی اور اب اپنے آپ کو کونے میں جو نا وہ کھڑا کر دی ہے کہ جہاں سے اب ان کو نکلنا مشکل ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ دھماکے وماکے ہوں یعنی لڑائی جگڑا ہو جائے لیکن بہت بڑی جنگ کا میں نہیں سمجھتا کہ روس روس کیوں کرے گا جنگ وہ یہ سارے تانے بانے اسی لئے کر رہا ہے کہ جنگ آوائیڈ کی جائے فیوچر کی اور اس سے زیادہ اپنے سینکشنز پہ ان کو ریلیف ملے وہ ایسا کیوں کرنا چاہے اگر وہ اگر وہ اس کے مطلب سینکشنز ریموف کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اتنی بڑی جنگ کی انبیسمنٹ کیوں کرے گا جب پیسے ہی نہیں ہیں تو آپ اپنے آپ کو فینینشلی اور کیوں ویک کرنا چاہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور اور کھانے کے اور لیکن ساتھی ساتھی ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں جب آپ اتنا زیادہ اپنے آپ کو پھیلا دیتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو تو پھر یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ حالات ایک لائف اوڈ دے رہو دیکھیں میں تھوڑی سی بات اس میں ضرور اور کرنا چاہوں گا آپ نے ذکر کیا کہ یوکرین کا جوگرافیا نہیں بدلا جا سکتا اور اسی طرح اگر ہم اس دنیا میں اس پلینٹ میں روس کو دیکھیں تو روس کا جوگرافیا بہت بڑا ہے وہ دنیا کے بہت سارے ملکوں کے ساتھ لگا ہوا ہے اور کریمیا پہ جس طرح انہوں نے قبضہ کیا شاید وہ ایک رات کا عمل تھا جو انہوں نے اس کو ٹیک آور کر لیا اسی طرح روس کا یہ ایک ہمیشہ سے رہا کہ بھئی میری بیک یارڈ میں اب روس کی بیک یارڈ بھی اتنی بڑی ہے کہ وہ مطلب پوری دنیا کا عادہ حصہ تقریباً منتا ہے تقریباً پانچ ہزار میل لمبا تو صرف بارڈر کازخستان کے ساتھ ہے صرف کازخستان کے ساتھ ہے اس ساری صورتحال میں کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ امریکہ کچھ شاید ریالیسٹک نہیں ہے دیکھیں میں کہوں گا کہ لیکھ او امیجینیشن ہے لیکھ او کرییٹیوٹی ہے پاورٹی او تھوٹ ہے واشنٹن کے اندر اور میرے میں اس پہ جو ہے مطلب آن ریکرڈ ہوں کرٹسائز کرنے کو ٹرمپ انتظامیہ کو بھی اور بائیڈن انتظامیہ کو بھی کہ سنٹرل ایجیا کو آپ نے نگلیک کیا ہے اور آپ نے اپنے پیرل پہ جو نے نگلیک کیا اپنا نقصان کیا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت یوکرین کا جو معاملہ ہے وہ اس کا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا روشیا جو ہے کے پاس زیادہ لوز کرنے کو امریکہ کے پاس اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی بہت اہم ہے اور میں اس کا زیادہ تشریح کرتا ہوں کہ دیکھیں امریکہ کی جو افغانستان سے جو انخلاب ہوا ہے اس نے امریکہ کو فزیکلی کچھ نہیں ڈیمج کیا لیکن اس کی کریڈیبیلٹی کوسٹن میں آ رہی اور روس اور چین اور ایران جیسی جو ملائن طاقتیں ہیں ان کو مل گیا ایک کہ جی وہ دنیا بھر میں یہ جو انہا پروپیگنڈا کرتے پھر رہے ہیں کہ جو بھی کوئی امریکہ کے اوپر آس لگائے بیٹھا ہے امریکہ آپ کو کبھی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ اس وہ جو انہا ریلائیبل ایل آئیڈی ہے دیکھو انہوں نے بیس سال افغانستان میں کیا کیا اور اب جو انہا کیا ہے ابھی حال ہی میں جب کازخستان کے اندر جو ہے وہ تفانے برتمیزی برپا ہوا تو روس گیا امریکہ تو نہیں گیا نا امریکہ تو خیر اس پوزیشن میں نہیں تھا وہ تو صرف روس ہی جا سکتا تھا اور جیسے میں نے چین کا ذکر کیا چین تو بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے لیکن روس نے کیا لیکن روس نے کیوں کیا صرف پانچ دن کے لیے گئے تین ہزار فوجی بھیجے پانچ دن وہاں رہے بڑا جو ہے نا وہ فوٹو آپ ہوا بڑی دھون مچی دنیا کے اندر کہ دیکھیں جی کرملن جو ہے وہ پھر سے طاقتور ہو گیا ہے ایک طرف ایک لاکھ فوجیں بٹھائی نہیں ہیں جو ہے یوکرین کے بارڈر پہ بیلاروس میں بھی جو ہیں ایکسرسائزز ہو رہی ہیں اور وہ جو ہے نگرنو کاراباغ میں بھی وہاں پہ لوگ ہیں جورجیا میں بھی بیٹھے ہیں اور اب دیکھیں سائمٹینیوسلی انہوں نے ایک کرائیسس کو منیج کرنے کے لیے مزید ساڑھے تین ہزار فوجی بھیجتی ہے لیکن اس کا وہ پرسیکشن شیپنگ کی گیم تھی وہ یہ تھا کہ کازاخ گورنمنٹ کو یہ میسیج بھیجنا کہ یہ جو تم پینگیں بڑھا رہے ہو نا امریکہ کے ساتھ یہ جو تم ملٹی ویکٹر فورم پالیسی کی بات کرتے ہو کہ جی ہم روس کے ساتھ بھی اچھے ہیں چین کے ساتھ بھی اچھے ہیں امریکہ کے ساتھ یورپ کے ساتھ سب کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں ان کو میسیج پوٹن کی طرف سے گیا کہ آخر میں اگر کوئی بچانے آپ کو آئے گا ہم آئیں گے امریکن کریڈبلیٹی گیرنٹیز ہیب نو کریڈبلیٹی یہ پروپگینڈا چل رہا ہے روس کی طرف سے اور کریڈبلیٹی اس ہیوچ امریکہ آفورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ یہ کہے کہ اچھا یار روس لیتا ہے یوکرین کو لے ہماری بھلا یہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد روس مزید شیئر ہو جائے گا نیکسٹ باری ہوگی پولنڈ کی مولڈووہ کی جورجیا کی وہ پورا جو ایسٹرن یورپ بلوک ہے ان کی باری آئے گی اور وہ سارے کے سارے لوگ پھر یہی کہیں گے کہ امریکہ ریلائیبل نہیں ہے اور وہ مجبور ہو جائیں گے کہ اچھا یار کوئی ڈیل بنا لو روسیوں کے ساتھ کیونکہ یہ امریکہ تو مطلب نہیں آئے گا نا بچانے کے لئے آلریڈی جرمنی کی آم ٹویسٹنگ ہو رہی ہے جرمنی جو ہے وہ ای یو سے ذرا ہٹ کے تعلقات روس کے ساتھ بنا رہا ہے بالخصوص وہ جو نورڈ سٹریم ٹو کی جو بالٹک سی کے انڈر سی جو ہے جو گیس پائپ لائن ہے جو بنائی گئی ہے جو روسی جو بیسکلی یوکرین کو بائی پاس کر کے اور روسی جو نیچرل گیس ہے وہ یورپ کو بھیجیں باراستہ جرمنی باراستہ بالٹک سی اور جرمنی کا تو یہ سٹریجکلی یہ ایک بہت خطرناک سیچویشن امریکہ کے لئے فیزیکلی کوئی نقصان نہیں ہو رہا امریکہ کے امیڈیٹ نیشنل سیکیورٹی تھریٹس نہیں ہیں لیکن امریکہ کا ایک امپیریٹیو ہے کہ یوریزیا کے اندر یہ جو یوریزیا کا کانٹیننٹ ہے یعنی یورپ سے لے کے ایجیا تک ایٹلینٹک سے لے کے پسیفک تک یہاں پر کوئی ایسی طاقت نہ اُبھرے کہ جو امریکہ کے انٹریسٹ کو چیلنج کرے یہ ایپسلوٹ ریڈ لائن ہے امریکہ کے لئے اگر آپ امریکہ کا پشلا بیہیویر دیکھیں نائنٹین ہنڈرڈ سے لے کے اب تک وہ سارا کا سارا بیہیویر اسی ڈاکٹرنگ کو فالو کرتا ہے یہ بیسک پرنسپل ہے there is no way کہ یوکرین کو بس کے نیچے پھینکا جائے اس لیے کہ بس اچھا یار لڑائی نہیں ہم کرنا چاہتے تو اسی وجہ سے یہ معاملہ بہت زیادہ ہارٹ ہے آخر میں میں پھر واپس آؤں گا اسی بات چیز سے جس کا میں نے اپنی تنہید میں ذکر کیا اور اس پہ میں نے اشارہ دیا تھا پاکستان کی نیشنل جو سیکیورٹی پالیسی آئی ہے اس پہ بہت چرچہ ہو رہا ہے اور جو پاکستان کے اپنے اکنومک حالات ہیں اور اس کے ساتھ جو پلٹیکل حالات ہیں وہ کافی ڈامرڈول ہیں ان سب چیزوں کو آپ ایک ساتھ کیسے دیکھتے ہیں جی یہ بہت اہم سوال ہے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے اب یہ حال ہی میں ڈان میں عباس ناصر صاحب بہت پڑے پائے کے جورنلسٹ رہے ہیں اور ایڈیٹر رہے ہیں ڈان کے اور بڑی گہری نظر رہے ہیں ان کی پاکستان کے حالات کے اوپر ان کا بہت خوبصورت مضمون آیا ہے نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی تنقید کرتے ہوئے کہ بھئی یہ باتیں تو بہت اچھی ہیں ساری باتیں بہت اچھی ہیں جو اس ڈاکیمنٹ میں ہیں لیکن یہ ڈاکیمنٹ یہ نہیں بتاتا کہ ان کو ہم ان گولز کو اچھی کیسے کریں گے تو مطلب ایز اپجیکٹیوز تو ٹھیک ہیں لیکن نیشنل سیکیورٹی ڈاکیمنٹ جو ہے وہ ادھورا ہے اس میں یہ بھی ہونا چاہیے بات چیت ہونی چاہیے پبلکلی پھر یہ ہے کہ اس کو جو ہے پارلیمنٹ میں نہیں لائے گیا کہ وہاں کیوں اس کی اوپر بحث ہو سکے پارلیمنٹ کے اندر سینٹ کے اندر نیشنل اسیمبلی کے اندر دیفنس کمیٹی ہیں ٹھیک ہے اور ان کو ان کے سامنے رکھا جا سکتا ہے یہ ساری باتیں بات کی جا سکتی ہے اس میں جو ہے یہ قومی مفاد میں ہے کہ جتنی زیادہ بات چیت کی جائے ڈاکیمنٹ اتنا ریفائن ہوتا ہے آئیڈیاز آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ سوس یہ ہے کہ یہ ایک سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے بس اس کے پر ویو میں اور اس سے ہٹ کے آگے نہیں آتا تو علمیاں وہی ہے کہ ہم وہ کیا کہتے ہیں کہ the road to hell is paved with good intentions intentions بہت اچھے ہیں لیکن ان پہ جو ہے intentions خالی نہیں ہوتے capability بھی ہوتی ہے اسی بھی جو ہے ایکٹر کی جو حیثیت ہے وہ اس کے intent سے نہیں ہوتی ہے intent ضروری ہے بہت ضروری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں لیکن کافی نہیں اس کو انگریزی میں کہتے ہیں necessary but insufficient تو capability کیا ہے actually ہم کیا کریں گے کیا کیسے deal کریں گے قوم کو صاف لے کے چلنے کی ضرورت ہے اب مسئلہ یہاں پہ آتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ foreign policy national security کے اہداف انہوں نے highlight کی جیو economics انڈیا کے ساتھ temperature down کرنا افغانستان کو مطلب ایک اب اس طرح نہیں دیکھنا کہ ہمارے طالبان ہمارے ہیں کیونکہ وہ تو نہیں ہمارے وہ تو دکھا رہے ہیں کہ ہم آپ کے بھی خلاف ہیں تو امریکہ کے ساتھ حالات بہتر کرنا چین سے بھی حالات ٹھیک نہیں سعودی عرب سے بھی حالات ٹھیک نہیں تو وہ بات نہیں رہی تو وہ چاہتے ہیں کہ ریسیٹ ہو لیکن ریسیٹ کون کرے گا ریسیٹ جو ہے وہ کرتی ہے حکومت اور اب جو establishment چاہتی ہے اس کے لیے جو ہے بہت کڑوے گھونٹ پینے پڑیں گے مشکل فیصلے کرنا وہ کون کرے گا عمران خان صاحب تو نہیں کریں گے تو جو نظام غلط العام ہے لیکن جو نظام چل رہا ہے وہ نظام konflikt کرتا ہے ان اہداف کے ساتھ یعنی جو سیاسی نظام جو گوننس کا نظام ہے وہ آت آف سنک ہے ان اہداف کے ساتھ سٹریجک اوژیکٹیوز کے ساتھ تو اب راستہ ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اب ملیٹری اور میخیل میں ہمیں تھوڑا سی جھلک مل رہی ہے جو ابھی بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرلہ ہوا ہے صبح سراد کے اندر جہاں وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں جماعت کی بہت مطلب وہ سٹرانگ اس کو جلد از جلد اس کے اختقام پہ 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 جائے کیسے پہ جائے وہ بھی ایک بڑی آسان بات نہیں ہے لیکن اس پہ کام کرنے کی ضرور دوسری بات نی سرے سے صاف شفاف الیکشن کیے جائے جو بھی جیتا ہے اس کو آنے دیں اور پھر وہ جو جیتے گا لیگ نواز جیت جاتی تو مسلم لیگ نواز کے پاس جو ہے کیونکہ سب سے بڑی جماعت وہی ہے پنجاب میں ہاوی ہے سندھ میں پیپلز پارٹی ہے بلوچستان میں چھوٹے گروپس ہیں صوبہ سہراد میں پی ٹی آئی بھی ہے پی ایمیل این بھی پی پی بھی این پی بھی ہے جمعیت علماء اسلام بھی ہے تو یہ ایک مخلوط جو ہے پارلمنٹ بنے گی جس میں ایک جماعت کے پاس اتنے ووڈ ضرور ہوں گے کہ وہ ایک فیڈرل گورنمنٹ بنا سکے لیکن چاہے وہ مخلوط حکومت بناتی ہے یعنی پارٹنرز لے کے آتی ہے چاہے وہ خود بنتی ہے اس کے پاس لیکن کچھ عرصے کے بعد حالات بہتر ہونے کی بہت بڑی امید ہے یہ انپاپلر گورنمنٹ نہیں کر سکتی یہ وہ گورنمنٹ نہیں کر سکتی جو عمران خان کرتے آئے ہیں کہ جی سب چوڑ ڈاکویں اسی سے میں بات نہیں کروں گا میں کروں گا میں جو ہوں وہ سب کچھ کر سکتا ہوں اور ریالٹی میں انہوں نے جو ہے ان کمپٹنسی کا بہترین مظاہرہ کیا ہے پہلے الیکشن دوسرا تمام سیاسی قوتوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کا کنسینس کہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے حالات خراب ہو چکے ہیں اب آسان حل نہیں ہے اور پھر اس پہ عمل کرنا اور سسٹم کو چلنے دینا تب جا کے یہ گاڑی جو ڈچ میں پڑی ہے یہ بہر آئے بہت شکریہ کامران بخاری صاحب آپ نے ہمارے ساؤت ایشیا کے جو اس پر جیو پولیٹکس کے ایشوز ہیں اس پر بھی بات چیت کی اس کے ساتھ دنیا میں بہت بڑا برننگ ایشو روشیا اور یوکرین کی ٹینشن کا ہے جو در حقیقت روشیا اور ویسٹن ورلڈ اور امریکہ کی ٹینشن میں بدل چکا ہے ہم بہت ممنون ہیں آج آپ نے ہمیں پھر وقت دیا بیورز آپ نے بات چی سنی کامران بخاری صاحب کی بلا تکلیف یا کریڈٹ کارٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں آج کا بلا تکلیف تیزی آپ میرے ساتھ اور کامران بخاری صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ